اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابکہ یا خیر خلق اللہ معزز میرے سننے والوں چاہنے والوں دیکھنے والوں کو تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان مہترم بربادیں گلستان کرنے کو ایک ہی گللو کافی تھا یہاں تو ہر شاف پہ گللو بیٹھا ہے گلستان کا کیا حال ہوگا میرے عزیزان مہترم جناب فواد چوکری صاحب آپ نے جو انتہائی گٹھیا اور مزمتی تردیدی جو آپ نے ٹویٹ کیا ہے بہت دلی دکھ اور افسوس ہوا ہے اور آپ نے کرونا وائرس کی وجہ علماء اکرام کو قرار دیا ہے بلکہ ان کی توہین کیا ہے علماء اکرام نے کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسلح رسول کے وارث ہیں جناب فواد چوکری صاحب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراست میں سے ہیں اور جن کے خلاف آپ نے بیان دیا ہے نا اور جن کو آپ نے ٹارکٹ کیا ہے یہ یاد دکھیں انہیں کی بدولت آپ مسجدیں آباد ہیں اگر تحفظ ختم نبوت ہو تو انہیں عالم دین جو ہے انہوں نے تحفظ کیا ہے مسجدوں کو تحفظ علماء اکرام نہیں دیا ہے آج مسجد میں جو آزان نہیں ہو رہی ہیں دبراہ توبہ استغفار ہو رہی ہے یہ علماء اکرام کا صدقہ ہے میرے خیال سنے تو آپ کو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی ہے اور آپ کا دین اور اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے لہٰذا علماء اکرام کی جو آپ نے توہین کی ہے اس سے معافی مانگیں اور میں اسلام عقیدت بیش کرتا ہوں مفتی پاکستان مفتی آزم مفتی منیبور ایمان صاحب جنہوں نے آپ اپنا جورت مندانہ فیصلہ اکل مندانہ فیصلہ کر کے مسجدوں کو آباد رکھا بلکہ نماز جمعہ بھی ادا دی گی اور انشاءاللہ مسجدوں کو کوئی بھی قبت تعلق نہیں لگا سکتی اور یاد رکھیے گا اس حال سے ڈریں کہ جس حال میں اللہ کے عذاب آئے ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے میں تو عباس تغفار کرتا ہوں تمام دو سباب سے کہتا ہوں کسرہ سے درود پاک پڑھیں درود تاج کی کسرہ سے تلاوت کریں درود تنجینہ پڑھیں اس کے علاوہ تو عباس تغفار اور نماز کی ادائی و یقیناً بنائیں انشاءاللہ اس عباس اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے گا اور جو بیمار ہیں اللہ پاکوں کو صحت اتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ